میری ایک سہیلی جو بہت خوبصورت اور سمارٹ تھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں نے ایک جن سے شادی کر رکھی ہے لیکن ہم اس کی بات کو گپ سمجھ کر اڑا دیتے کیونکہ ہم جنوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اس لیے کسی جن سے شادی تو انتہائی بےہدہ اور ناممکن لگتا تھا وہ چونکہ شرارتی تھی اس لیے کبھی اس پر غور نہیں کیا اب پندرہ سال بعد اس سے ایک مارکٹ میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کا حال معلوم کرنے کے دوران اس کے گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے بچے کتنے ہیں تو حسبے معمول ہنس کر بولی شادی تو بہت پہلے سے کر چکی ہوں بتایا تو تھا کہ ایک جن سے بیع کر چکی ہوں ہاں کیا تم اس کو مزاق سمجھتی رہی ہو اس نے حیرت سے سوال کیا یہ مزاق نہیں حقیقت ہے میرا شوہر ایک جن ہے انسان نہیں اب پوچھو گی کہ ایک جن سے شادی کیسے ہو سکتی ہے تو اس بارے میں خود خوج لگا لو اس نے مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کی شادی جن سے کیسے ہو گئی لیکن یہ کہا کہ اس کی اولاد نہیں اور وہ جن جس کا نام اس نے عبدالباری بتایا تھا اس کے ساتھ بہت خوش ہے کیا حرج ہے لوگ کتوں بلیوں اور گدوں سے شادیہ کر رہے ہیں میں نے تو پھر بھی ایک ایسی مخلوق سے شادی کی ہے جس کا ذکر ساری الہامی کتابوں میں موجود ہے اس نے ترند جواب دیا اور ہاں اگر کہو تو تمہارے لیے بھی جن کا رشتہ تلاش کروں اس نے مجھے چھٹکی کٹی لیکن میرا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر وہ ہنستی مسکراتی چلی گئی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کی بات کو حضم کرنا کتنا مشکل رہا میرے لیے ایک انسان غیر انسان کے ساتھ کیسے ازدواجی زندگی گزار سکتا ہے یہ سوال مجھے بہت تنگ کیا کرتا تھا پھر مجھے ایک ایسی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا جو جننات کے متعلق کسی عالم دین نے بڑی تحقیق سے لکھی یہ برسو پرانے کتاب اسلامی حوالوں سے جننات کی زندگی کے بارے میں دلائل دیتی ہے اس کے بعد میں ہی سمجھ سکی ہوں کہ جننات مختلف صورتیں اپنا لیتے ہیں کبھی سام بچوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی اونٹ گائے بکری گدے گوڑے اور کھچر وغیرہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جب کسی پر جننات آتے ہیں تو اس کے بدن میں داخل ہو کر اثر کرتے ہیں اسی طرح شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دورہ کرتا ہے اگر ان کا انصر ناری نہ ہوتا تو یہ دونوں قسم کے آدمی جل کر خاک ہو جاتے حضرت امام مالک سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا کہ شریعت بار سے تو کوئی حرج نظر نہیں آتا لیکن میں اس کو اس وجہ سے نا پسند کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ تیرا شوہر کون ہے تو وہ یوں کہے گی کہ جن ہے تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا جنات کی حقیقت اور اس کے انسانی عورتوں سے شادی کے امکانات پر علمی طور پر میں جان چکی ہوں اور اب مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ اپنی سہلی سے مل کر اب اس کی یہ کہانی بھی سنوں کہ ایک جن زادے کے ساتھ وہ دن رات کیسے بسر کرتی ہے